موسی ون سپورا ٹون کے چیئرمند باچھا دن مصور آپ یہ جو ابھی ترکیتی کام چلنا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے سب سے پہلے تو دیکھنے والے کو سلام جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ رات کے ساڑھے چار بجرے ہیں یہ ہماری مین گلی ہے چھپل گارڈن کی جو ابو اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر انٹریسٹ ہوتا ہے بکھر گوڑ یہاں پہ بالکل اندیرہ تھا یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا اس میں بڑی مشکلات تھی فیملیاں گزرتی تھی ڈکیتیاں چوری ہوتی تھی یہ سٹریٹ لائٹ اپنے لگائیں الحمدللہ اب یہ گلی روشن ہو گئی ہے یہاں پہ آنا جانے میں آسانی ہوگی اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ پورے بکھر گوڑ پورے یو سی میں چھپل گارڈن علی ٹاؤن پیرڈائس ہوم فوسٹ آفیس مشرق سوسائٹی جتنی بھی ہماری یو سی ہے جو آبادی ہے کوشش ہوگی کہ جا جا تاریکی اور اس طرح کے مسائل آتے ہیں جیسے سٹریٹ کرائم ہوتے ہیں یا ڈکیتیاں ہوتے ہیں عوام لائٹے لگائیں تاکہ ان سٹریٹ کرائم میں تھوڑی کمی آئے باقی یہ روڈ بھی پاکستان پیپل پائٹی کا ہمیں توفہ دیا ہے جو کہ ہم نے آج سے آٹھ دس مندرہ دن پہلے یہ مین روڈہ بنوائے اور میری عوام سے اپیل ہے کہ زمنی الیکشن آلے والے ہیں سولہ مارش کو تو پورے اینے سے میری گزارش ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی باتوں میں نہ ہیں جو سیاسی پارٹیاں ہیں پی ٹی آئی جماعت اسلامی جے یو آئے یا متحدہ کیونکہ انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا ہے ہم میں منتخب ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں الحمدللہ ہم نے اپنا ورگ جاری کیا ہوا اور کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے مزید بھی کریں گے آپ کوشش کریں ہمارے یہ اینے نکلے تاکہ ہمارے اینے میں دو پی ایس آتے ہیں پی ایس ہنڈرڈ اور پی ایس نائنٹی نائن تاکہ ان کے بھی عوام کے جو مسائل ہے اس کا حل نکلے کیونکہ حل صرف پاکستان پپل پارٹی کے پاس ہے دوسری پارٹی اگر آتی ہے تو وہ اختیار کرونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں الحمدللہ پاکستان پپل پارٹی با اختیار پارٹی ہے اختیار بھی ہے اور مسائل کا حل بھی پاکستان پپل پارٹی کے پاس ہے تو سولہ مارچ جی عوام جیے جیے باقصہ اسلام علیکم کریم واسان بھائی جو ہمارے موس سینئر جیالے ہیں اور فاؤنڈر بھی ہیں یو سی انتیس کے یو سی بارہ کے فاؤنڈر بھی ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا کہنا چاہیں گے لائٹنگ کے حوالے سے یہ کارپیٹنگ جو یہ اور جو بلوکس لگ رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں سب کو پتا ہے کہ پندرہ تاریخ پاکستان پیوز پارٹی یو سی ون سفورا ٹون سفورا ٹون سے جو پاکستان پیس پارٹی نے ون کیا ہے اور اس کے بارے پہلے جو عوام سے وائدے کیے تھے کہ ہم یہاں انشاءاللہ رات دن محنت کریں گے جو بھی ترکیتی کام ہو وہ کریں گے اس میں ہمارا چیئرون باچہ دن مسعود کونسلر جو وزیر خان جو یہاں سے جیتے ہیں اور اللہ شکر آج سولہ دن ہو گئے ہیں ہم رات دن کام کر رہے ہیں اور آج ابھی چار بج رہے ہیں اور لیٹنگ کا کام چلنا ہے یہ روڈ بن چکا ہے اللہ کا شکر ہے پاکستان پیس پارٹی اپنا وائدے پورے کر رہی ہے باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ پانی کے مسئلہ وہ انشاءاللہ سولہ مارچ کو ہمارا یہاں ایمینے جیتے گا اور انشاءاللہ بکھر گوٹ میں جو اب اس کا نام ہے بکھر گوٹ پہلے تھا بکھر گوٹ اب بکھر گوٹ بیریہ ٹاؤن روشنی کا شہر ہو گیا انشاءاللہ ایمینے جب ہمارا یہاں سے جیتے گا تو انشاءاللہ اور بھی جو ترکیتی کام ہم مکمل کریں گے بادشاہ دین مسئلہ وزیر خان اور ہمارا نکیب اللہ مسئلہ جو وارڈ 3 کے جو کونسلر ہے انشاءاللہ جو بھی رہ گئے کام ہم انشاءاللہ پورا کریں گے جیے بکھر گوٹ جیے آوام یہ ہماری یو سی ون سفورہ ٹاؤن کے چیئرمن کارکون اور کونسلر اور یہ جیالہ کارکون اور یہ جو رات کے ساڑھے چار ہو رہے ہیں ترکیتی کام ہو رہے ہیں اور اس کی یہ دیکھو روڈ جو پاکستان پیپس پارٹی نے بنایا تھا یو سی ون سفورہ ٹاؤن کے وارڈ ون میں کام ترکیتی چلنا ہے بکھر گوٹ ابولہ سنہ اسفانی روڈ جی وزیر بھائی آپ کچھ کہہ رہا چاہتے ہیں ممنون یہی کہہ رہا چاہیں گے میرا بھائیو دوستو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ ساتھ ہیں پاکستان پیپس پارٹی نے ہمیں ٹکٹ دیا تھا پاکستان پیپس پارٹی کے بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ ہم جیسے بندوں کو ٹکٹ دیئے اور انشاءاللہ ہم اس ٹکٹ کے اس پہ اتریں گے جو ہمارے گوٹ اور ملوں کا کام ہے انشاءاللہ سارا کریں گے یو سی ون سفورہ کے آپ لوگ یہ دیکھ ساتے ہیں یہ گلیاں اندیروں میں ڈوبے ہوئے تھے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے پاکستان پیپس پارٹی نے ہمارے بکر گوٹ کو بیریا بکر گبول گوٹ بنا دیا ہے اور پلاری گوٹ تو ہمارے پلاری گوٹ اور بکر گوٹ عوام سے یہی درخواد ہے کہ اپنے گوٹ کا خیال رکھے سفائی کا خیال رکھے جیسے سٹریٹ لیٹر لگ دیا ہے تو آپ لوگ ایسا یہ کر رہے ہیں کہ دکانوں کا سامنے جو کچھ رہا وچھ رہا رہے ہیں ان کے بھی طرح سے سفائی کے گھور کر رہے ہیں جیے بڑھتے ہو جیے زرداری جیے آوام جیت نے ہمارے جیہا لے کر رہے ہیں آپ لوگ دکان سکتے ہو رات کو ساڑھی چار بجرے کریم و سان فرید بھائی باشادین میں سوچ سارے بجرے دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ لگے ہوئے کامیں کر رہے ہیں رات کے ساڑھی چار بجرے ساڑھی چار بجرے تک ہم لوگ کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہم لوگ خادم نوکر اور وزیر بھائی جو سولہ تاری کو الیکشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہمارے سولہ تاری کو الیکشن ہے میں آپ لوگاں فیل کرتا ہوں کہ گھروں سے نکل کر ہوت دے پاکستان بھی پس پالیوں کامیاب کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے بکر گھر کا پانی پانی کو جو کام ہوگا ہے تو انشاءاللہ سے بڑی جلدی آئی گی جلد سے جل ہوگا انشاءاللہ جیے بٹو جیہ آوام جیے جیے پاکستان یہ ہمارے فرید خان یو سی ون سفرہ ٹون کے جیہالے سینئر کارکون اور ابھی ہم ان سے پوچھے گئے کہ میں رات کے چار بج رہے ہیں آپ اس گلی میں کون سے ترکیتی کام کر رہے ہیں بھاجان سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپرس پارٹی کا شکریہ ادا کروں گا اور منتخب چیرمن بازشادین محسود کونسر خان وزیر کاریم سلام کا اور جو ہمارے فیاض کام کر رہے ہیں پورا اب یہ ہماری جو مین گلی ہے آپ نے دکھائی ہے یہ ہماری بینک والی گلی ہے اس میں کافی اندھیرہ رہتا تھا کیونکہ کافی سنیچکز کے واقعات بھی ہوتے تھے جس کے بطولت یہ لائٹی لگائی گئی ہیں اور پورے گوٹ کے اندر لگائی گئی ہیں بکر گوٹ کے اندر وارڈ ون کے اندر پوری لائٹے لگائی گئی ہیں اور یہ روڈ بھی بنوایا ہے پاکستان پیپرس پارٹی نے اندر پیور بلاک کا کام بھی ہو رہا ہے جو پاکستان پیپرس پارٹی کرواری ہیں اور سارا کام کرواری ہیں کافی لائٹے لگ گئی ہیں انشاءاللہ اور جیسے ترکیادی کام آئیں گے ہوتے رہیں گے اور ابھی آدھے کام شروع ہیں وہ بھی انشاءاللہ پہلی تاریخ تک کمپیٹ ہو جائیں گے اور میں عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ سولہ مارچ کو اپنا صحیح ووٹ کا استعمال کریں تیر پہ نشان لگائیں کیونکہ واحد پاکستان پیپرس پارٹی ہے جو آپ کا تقدیر بدل سکتی ہے سن کا تقدیر بدل سکتی ہے پاکستان کا تقدیر بدل سکتی ہے شکریہ